ایبزورپشن آف لائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کیسا پروسس ہے جس میں جائٹ یعنی کہ روشنی ایبزورپ ہو جاتی ہے اس کو اگر ڈیفائن کریں تو اسے کہا جاتا ہے ایبزورپشن آف لائٹ is the process in which light rays are absorbed by an object یعنی کہ اس کے سامنے لائٹ کے سامنے ہم نے ایک اوبجکٹ رکھا ہے اور اس نے ساری کی ساری لائٹ کو ایبزورپ کر لیا اور وہ object کس طرح کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے opaque opaque object کس طرح کا ہوتا ہے جس میں سے لائٹ گزر کے آگے نہ جا سکے بلکہ اس کے اندر ساری جذب ہو جائے جیسے کہ یہ دو سویٹرز ہم دیکھ رہے ہیں ایک black color کی ہے اور ایک white color کی ہے ان دونوں کے پاس جب لائٹ آتی ہے تو یہ دونوں لائٹ کو پانس نہیں کرتے یعنی کہ اپنے اندر سے گزر کے آگے نہیں جانے دیتے بلکہ ساری کی ساری لائٹ ریز کو یہ جو سن سے آ رہی ہیں ان کو ایبزورپ کر لیتے ہیں تو اس پروسس کو کہتے ہیں ایبزورپشن آف لائٹ اب لائٹ انرڈی یعنی کہ یہ جو لائٹ آ رہی تھی اس میں جو انرڈی ہے لائٹ کی انرڈی سے کہا جاتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں لائٹ انرڈی یہ انرڈی ٹرانسفر ہو جائے گی ان دونوں سویٹرز کے اندر یا اس کی جگہ کوئی بھی آبجکٹ پڑا ہو تو اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی تو ٹرانسفر آف انرڈی جو ان سویٹرز کے اندر گئی ہے وہ ٹرانسفر آف انرڈی کیا کریئٹ کرتی ہے وہ کریئٹ کرتی ہے ہیٹ کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ٹرانسفر آف انرڈی create small amount of ہیٹ تو اس کے اندر اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہیٹ جو ہے وہ موجود ہو جائے گی یا پیدا ہو جائے گی لائٹ انرجی جو اس کے اندر آئی تھی اس مٹیریل کے اندر جب آتی ہیں ان دو دو مٹیریل کے اندر ٹرانسفر کرتی ہے انرجی کو اور یہ ٹرانسفر آف انرجی کیا کریٹ کرتی ہے یہ کریٹ کرتی ہے سمال اماؤنٹ آف ہیٹ یعنی کہ ان کے اندر ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں مٹیریل کے اندر جو کہ ایک بلیک اور سفید ہم نے سویٹر لیوی ہے کچھ ہی لمحے بعد ہم اس بلیک سویٹر کو بھی ہاتھ لگائیں گے اور وائٹ کو بھی تو محسوس یہ ہوگا کہ یہ جو بلیک سویٹر ہے یہ زیادہ گرم ہے اس سفید سویٹر کے مقابلے میں تو کیا ہوتا ہے اوبجیکٹس جو ڈاک کلر کے ہوتے ہیں وہ زیادہ لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں ڈاک کلرڈ آبجیکٹس تینڈ تو ایبزورب مور لائٹ دن لائٹ کلر آبجیکٹس تو سردیوں میں کیا کوشش ہوتی ہے کہ گہرے رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ پہنے چاہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لائٹ انرجی ان میں ٹرانسفر ہو اور وہ کیا کریئٹ کریں سمال اماؤنٹ آف ہیٹ یہاں ایک اور بھی بات کرتے چلتے ہیں کہ سن لائٹ جو آ رہی ہوتی سورج سے اس وی پرسیو اس کلرلیس ہمیں کسی رنگ کی سپیسیفک کسی رنگ کی نظر نہیں آتی یہاں تو ہم نے سپوس کر کے ییلو کلر کے سن بنایا ہے اور اس میں سے ریز بھی ییلو کلر کے ہم دکھا رہے ہیں لیکن ایکچولی ریالٹی میں کوئی رنگ نہیں ہوتا ان لائٹ ریز کا جو سن سے آ رہی ہوتی ہیں اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ویزبل لائٹ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے لائٹ اس کو ویزبل لائٹ کہا جاتا ہے تو سورج کی جو شوائیں ہمیں نظر آ رہے ہیں اسے ویزبل لائٹ کہتے ہیں تو ویزبل لائٹ میں سیون کلرز ہوتے ہیں سیون کلرز آر پریزنٹ ان دس وائٹ لائٹ اس کو ہم وائٹ لائٹ کہہ رہے ہیں لیکن ریالٹی میں اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا چلے ہم اس کو سپوس کر کے وائٹ لائٹ کہہ رہے ہیں تو سیون کلرز جو ہیں لائٹ کے مل کے کیا بناتے ہیں سورج کی وہ والے شوائیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اور وہ سیون کلرز کون کون سے ہیں یعنی کہ یہ سیون کلرز مل کے جب تیزی سے موف کرتے ہوئے ہم تک پہنچتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وائٹ لائٹ یا سن کی وہ والی ریز جو ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ سیون کلرز ہمارے پاس ہیں وائلٹ، انڈیکو، بلو، گرین، ییلو، آرنج اور ریڈ اب یہاں پر ہم نے ایک انسیکٹ لیاوا ہے اور اس کے اوپر وہی وائٹ لائٹ جو ہے وہ پڑ رہی ہے تو اب اس کا ریڈ کلر ہمیں کیوں نظر آتا ہے اس کا بھی جواب ہمیں یہاں سے مل جائے گا وائٹ لائٹ کے اندر جو تمام باقی کلر کی لائٹس ہیں وہ اس والے بگ یا اس والے انسیکٹ کے اندر ابزوب ہو جائیں گی تو لائٹ کی کیا ہو گئی ہے ابزوبشن ہم نے یہاں دیکھ لی ہے اور ایک ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے وہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ تک پہنچے گی تو اس لیے ہمیں اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ نظر آتا ہے ریڈ نظر آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ all the colors of light are absorbed by the red surface باقی سارے رنگ کی جو لائٹس ہیں وہ اس میں جذب ہو گئی ہیں absorbed by the red surface of insect except the red color سوائے ریڈ کے باقی تمام اس میں absorb ہو جائیں گی اور red light جو ہے وہ ریفلیکٹ کر جائے گی human eye تک اسی طرح سے اس green surface کا جو ہمیں پتہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے باقی تمام lights جو colors کی ہمیں different نظر آ رہے ہیں وہ اس میں light ساری کی ساری absorb ہو جائیں گی اور green color جو ہے وہ اس surface سے کیا ہوگا reflect کرتے ہوئے human eye تک پہنچے گا تو ہمیں یہ پتہ جو ہے وہ سبز رنگ کا نظر آئے گا تو باقی تمام color of lights جو ہے وہ کیا ہوئی ہیں وہ absorb ہو گئی ہیں باقی تمام رنگ کی lights نے کیا کیا ہے یہاں پر absorption کا process کیا ہے صرف ایک green color کی جو light تھی اس کی ray reflect ہو کے human eye تک پہنچتی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ green نظر آتا ہے تو آج ہم نے study کیا absorption of light کے بارے میں موسیقی موسیقی موسیقی